ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں حق تیرا چشمیں عطا کر دست غافل درنگر تقریری مقابلے کے ساتھ ایک بار پھر سے میں ہوں آپ کی میزبان محوش تبس ہوں ناظرین سکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہر ادارے میں ہم نسابی سرگرمیوں کا انقاد ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سرگرمی مجھے لگتی ہے وہ تقاریر کی ہے کیونکہ بولنا اور اپنی لفاظی سے دوسروں کو متاثر کرنا یہ ایک گوڈ گفٹی ٹیلنٹ ہے اور آپ اپنی محنت سے اس کو مزید نکھار سکتے ہیں اور ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ناظرین تک اسی طرح کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پہنچایا جائے تو ہمارے جو ڈیبیٹ کامپیٹشن ہے وہ اپنے کوارٹر فائنل تک پہنچ چکا ہے کل بھی تقاریری مقابلے ہوئے جو ونرز تھے ان کے بیچ میں اور آج بھی ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو تین ونرز اپنے اپنے راؤنڈ کے تھے آج ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتا دی چلوں یہ زبان کسی نے قرید لی یہ کلم کسی کا خلام ہے میرے ساتھ ججز ہمیشہ کی طرح مدسر اقبال اور سمیہ رزوان موجود ہیں اسلام علیکم بڑا اچھا ٹاپک ہے ہے نا ٹاپک بڑا اچھا ہے اور ڈیبیٹرز بھی بہت اچھے ہیں ہمارے جو اپنے اپنے راؤنڈ میں جیت کر آگے آنے ہیں آج کل کچھ ایسا ہی لگتا ہے یہ قلم کسی نے خرید دیا یہ بات تو بلکل سچ ہے کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کیوں مدسر صحیح بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تو چلیں ہم بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کی اپنے ڈیبیٹرز کو بولاتے ہیں اور رولز ان ریگولیشنز تو پتہ ہیں ہمارے ڈیبیٹرز کو دھائی منٹ کا ٹائم دو منٹ پہ پہلا بزر دھائی منٹ پہ دوسرا بزر پہلے جو آج کے ہمارے ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں جناب جواد آصف ریڈی ہیں جواد آپ کریں سٹارٹ چلیں جی سٹارٹ ہر دور میں ظالم کے خلاف علم بغاوت دو چیزوں کے ذریعے ہی بلن کیا گیا صدرِ علی وقار ایک زبان دوسرا قلم لیکن پھر وقت نے حالات کے قدموں میں گھٹھنے ٹیک دئیے اور ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں ظالم کا دفاع کرتی دو ہی چیزوں کو سر فہرست پایا ایک زبان دوسرا قلم کہ جب ذرائع ابلاغ کو مفات پرستی کا دھندہ بنایا گیا تو پھر زبان و قلم کا شعور کہیں بیچ دیا گیا کہ پہلے صحافت کی مراس ایمان اصول اور سچائی ہوا کرتی تھی اب صحافت کے نام پر آٹھ سے گیارہ خوابوں کی وہ نگری سجائی جاتی ہے جو ایجنڈا پروپیگنڈا اور لفافے کی بنیاد پر استوار کی جاتی ہے کہ اب یہاں کا دانشور مضبون لکھنے سے پہلے لفافہ کھول کر دیکھتا ہے کہ آج شاہے والا کی تعریف کے کتنے پل باننے ہیں کہ صدرِ عالی وقار کہ اب زبان و قلم سینسر نامی بلا کا شکار ہو چکے ہیں ایسا شکار کہ انہیں جانی خیل میں قتل ہونے والے چار جوان سال لاشیں نظر نہیں آتی ایسا شکار کہ سرمت سلطان دن دہارے لا پتا لیکن ایک زبان حرکت نہیں کرتی ایک کلم جنبش میں نہیں آتا جو اس بات کی تصدیق پر مہور سبت کرتی ہے کہ یہ ساکت زبان کسی نے خرید لی ہے یہ خاموش کلم کسی کا غلام ہے یہ خاموش کلم کسی کا غلام ہے صدرِ عالی وقار زبابندی اور قلم فروشی کا زہر اس معاشرے کی رگ رگ میں سرائط کر چکا ہے کہ اہلِ سیاست اپنے رہنما کی ہر بات کو آسمانی صحیفے کا درجہ دیتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کی خاطر اپنی زبان تک گروی رکھ دیتے ہیں کہ تمام زبانیں خرید لی جاتی ہیں پھر کوئی ایک ایسی زبان نہیں بچتی جو عزیر بلوج کے خلاف گواہی دے سکے کہ ایوان میں قوانین تو بنائے جاتے ہیں لیکن یہ افسوس اس قوانین کو بنانے والا قلم ہمارا نہیں آئی ایم ایف کا ہوتا ہے کہ تفریمِ عدب میں سیاست میں کھیل میں ہر شخص بک رہا ہے ضرورت کی سیل میں انسانیت کے دام رکھے ہیں پلیٹ پر بکتے ہیں سب ضمیر فروشی کے ریٹ پر کہ لالچ کی ہر دکاں پر صداے فروغ تھے اپنا تو پورا ملکی برائے فروغ تھے اپنا تو پورا ملکی برائے فروغ تھے بہت شکریہ کچھ سیکنڈز ان کے اوپر ہو گئے ہیں خیر ہم اپنے نیکس ڈیبیٹر کو بلائیں گے آج کی ہماری اگلی جو مقررہ ہیں وہ ہیں فاطمہ بیگ ریڈی ہیں آپ فاطمہ سٹارٹ علیوکار ظلم اپنے وجود کی بنیاد رکھ چکا ہے ظالم تختہ نشین ہو چکا ہے ہر طرف وحشت کا سماع چھا چکا ہے ماں و بہنوں کی عزت تارے بزار نیلام کر دی گئی ہیں ہر بچے کے چہرے سے مسکرہٹیں چھینی لی گئی ہیں کیونکہ ہماری کلم بک چکے ہیں اور ہماری زبانیں نیلام ہو چکی ہیں تو ہاں یہ کہنا واجب ہوتا ہے کہ یہ زبان کسی نے خرید لی یہ کلم کسی کا غلام ہے علیوکار یہ وہ بدنصیب قوم ہے جس نے بابا قوم کی آواز پر اپنی زبانوں سے لبائک تو کہہ دیا مگر ان کی وفات کے فوراں بعد اپنی زبانوں پر برائے فروغ کی دختی لٹکا دی علیوکار یہ وہ ملک تھا کہ جس میں حبیب جالب اور فیض دیسے شائروں نے جمہوریت کے دشمنوں کی ایٹ سے ایٹ بجا ڈالی تھی لیکن آج اسی قوم نے اپنے حق کی آواز کو فقط ایک بریانی کی پلیٹ کے ایوز پیچ ڈالا لیکن علیوکار میں ان انسانوں کو کیا کوسوں کہ جب اس ملک کے سب سے عزتدار ادارے عدلیہ کی چادر ہی داغوں سے مہلی ہو کہ علیوکار وہ منتظر ہو کیونکہ علیوکار یہاں انصاف خاموش ہے کہ علیوکار یہاں پر رنے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے مگر انصاف خاموش رہتا ہے علیوکار یہاں پر بھتے کے پیسے نہ دینے پر بوڑوں بچوں عورتوں سمیت سو سے زائد انسان زندہ جلا دیے جاتے ہیں مگر انصاف خاموش رہتا ہے کہ علیوکار یہاں پر روزانہ مشال خان اور نکیب اللہ جیسے نوجوان سڑکوں پر بے دھردی سے قتل کر دیے جاتے ہیں مگر انصاف خاموش رہتا ہے کہ علیوکار یہاں مجرم جرم کرنے کے بعد علل اعلان ٹی وی پر آ کر شینہ تانکر کہتے ہیں جرم کیا ہے قبول ہے لیکن انصاف خاموش رہتا ہے علیوکار جس دیس کی کوٹ کچیری میں انصاف تکوں پر بکتا ہو جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے لیکن علیوکار مجھے پوری یقین ہے خود پر مجھے یقین ہے اپنے کلم پر اپنے زبان سے نکلے ہر ایک حرف پر کہ جب وہ اس ملک کے نو جوانوں تک پہنچے گی تو وہ کلمہ حق بلند کریں گے کیونکہ میرا کلم نہیں کردار کسی محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی تبھی تو جو لکھا تبا کے جان سے لکھا تبھی تو زبان تیر کی ہے علیوکار شکریہ فاطمہ بہت اچھی تقریر بہت اچھا انداز تھا آپ کا نیکسٹ آج کے ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں بہت اچھے مقرر ہیں شہباز ابراہیم ریڈی ہیں آپ شہباز چلیں سٹارٹ جب زبان بک جائے اور قلم غلام ہو جائے تو ماضی کی تابندگی اور سلطانی حال کی شرمندگی اور پشمانی میں بدل جاتی ہے صدرِ علی بقار اللہ کے دربار میں سر جھکانے والے اہلِ ایمان آج باطل قوتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں ہر مشکل گھڑی میں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلانے والے مسلمان آج یہود و نصارہ کے دروازوں پر کشکول تھامے بھیگ کے طلبگار بنے ہوئے ہیں میدان جنگ میں نعرہِ تکبیر بلند کر کے لشکرِ کفار کو نیست و نابود کر دینے والے سپے سالار آج فلسطین کی حالتِ زار برما کی چیخ و پکار اور کشمیر کے زخموں سے چور وجودِ لاچار پر بے حص و حرکت پڑے ہوئے ہیں جب زبان بک گئی اور قلم غلام ہو گئے تو تخت و تاج کے والی خدموں کی دھول بن کر رسوائے عام ہو گئے اللہ کی سرزمین پر توحیدی نظام چلانے والے بتوں کے پوجاری بن کر گمنام و بدنام ہو گئے تو پھر قلم کی سیاہی کے بجائے خون کے قطروں نے بے اختیار کہا کہ وہی تاج ہے وہی تخت ہے وہی زہر ہے وہی جام ہے یہ وہی خدا کی زمین ہے یہ وہی بتوں کا نظام ہے بڑے شوق سے میرے گھر جلا کوئی آج تجھ پہ نہ آئے گی یہ زبان کسی نے خرید لی یہ قلم کسی کا غلام ہے یہ قلم کسی کا غلام ہے صدر علی وقار جب زبان بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو سلمان رشدی جیسے لوگ گزتاکی رسول کا ارتکاب کرتے ہوئے شرمناک تحریر لکھتے ہیں جب زبان بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو نور ڈاہری جیسے لوگ دشمن اسلام اسرائیل کے قصیدے پڑتے ہیں جب زبان بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو وسیم رزوی جیسے لوگ آیات ربانی کو صفات قرآنی سے مٹانے کی درخواست دائر کرتے ہیں صدر علی وقار اس زبان کی فروخت اور قلم کی بحکومی نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا آج صحافت سیاہکار ہو گئی حرمت تارتار ہو گئی سیاست فنکار ہو گئی وقالت کلاکار ہو گئی صداقت شرمسار ہو گئی اور ہماری عزت و حرمت اس بکاؤ زبان اور قلم کا شکار ہو گئی تو پھر جب کوئی خریدار اس قلم اور زبان کی قیمت ادا کر دے تو پھر یہ دونوں بکاؤ اشیاء تماشبین کے سامنے مانند تواف ناچنے لگتے ہیں ناچنے لگتے ہیں صدر علی وقار آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم غرور کی مرتیاں انا کے مجسمے اور تکبر کے بدھ پاش پاش کر کے ایک ہو کر زبان کو فرق ہونے سے بچا دیں صدر علی وقار آپ کی سماعتوں کا بہت چھوڑی بہت ہی زبردست شہواز آ جائیں آپ دائیس پر باقی کے جو دونوں ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی آ جائیں یقین ہے ججز آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا آج فیصلہ کرنا کیونکہ تینوں کی ہی تقریر بہت اچھی تھی وہ ایک ہلکا سا تھوڑا ساٹھا ہوا ہے وہی فیصلہ کریں جو میں چاہتی ہوں وہ فیصلہ ہوگا مابیش جو صحیح ہوگا اور خوبصورت طریقے سے آپ پڑھنا کے لئے کوشش کریں جواد تو اور زیادہ اچھا ہوگا شہباز آپ کا شہباز کے تلفز سے زیادہ شہباز کے لہجے پر بات ہو سکتی ہے کہ تلفز ان کا ٹھیک ہے لہجہ تو میں کل یہ بات کی رہا ہوں کہ ہمارے لئے باقی جو زبان کے لوگوں ان میں لہجے پر ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے تلفز پر کوئی چھوٹ نہیں ہے تو لہجہ تھوڑا سا مختلف ہے ان کا تلفز آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لہجے کا تھوڑا لہجے کی وجہ سے شاید کہیں کہیں جی جی بالکل وہ اس کا لہجے میں تو مارجن ہوتا ہے تو جناب متفکہ رائے میں ہمارے پاس دونوں کے پاس جو ہے انیمسلی وہ آج کے مقابلے کے ونر شہباز ابراہیم ہے فاتمہ اور جواد آپ کے ساتھ جائیں گے دور کے گفت ہیمپرز اور شہباز آپ جائیں گے ہمارے ساتھ نیکس راؤن میں بہت مبارک ہو آپ کو اسی طرح سے تقاریر کرتے رہیں محنت کرتے رہیں انشاءاللہ آپ ونر جیتنے والے کو خوشی ملتا جیتنے والے کو خوشی ملتی ہے جیتنے والے کو خوشی ملتی ہے سب سے بڑی خوشی نا کہ وہ نیکس راؤن میں جائے گا پھر ان کو ایک ہی دفعہ گفت ملے گا چلیں جی آج کا ہمارا جو تقریری مقابلہ ہے وہ تو اپنے اختتام کو پہنچا آپ کوئی اس کمپیٹیشن بھی ہم نے کرنا وہ بھی بڑا تف ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی اب ونرز کے ہی بیچ میں ہے اس سے پہلے مین سیٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں پر فضا اور اسامہ ہیں اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مقفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول